بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ میں ہوں بالکو ٹھیک اور اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے اپنے امان میں آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کے آئیں جی تباک لے جی اس عید پہ آپ نے یہ ضرور ٹرائی کرنی ہے بہت زبردست اور ٹیسٹی بنتی ہے تو چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے جی تباک لے جی بہت اچھے سے اور بہت زیادہ ساوٹ اور ٹیسٹی اور اس سید پہ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا بہت زبردست اور بہت ٹیسٹی ہوتی ہے پہلے ہم اس کی سفائی کریں گے اور اس کے اوپر جو پتلی سی جلی ہوتی ہے یہ ہم نے اس کو تارنا ہے ایسے چوری کے ساتھ بلکل صاف کر دینا نیٹ کلین اچھا جی اس کی جلی بھی گھرہ تار رہی ہے ہم نے اس کی کرنی سفائی ہے آپ اس کی کریں گے ہم چھوٹی چھوٹے پیس نہیں کرنے بلکل اب ہم کریں گے جی یہ کلیجی کو ہم نے کرنا ہے بوائل اور اس کا جو پانی بائل ہم نے نکال دینا ہے اس کا بلیڈ بگرہ اچھا طرح نکل جائے گا اس کی بلکل بینہ سمیل کے یہ بہت سوفٹ طریقے کیے ہوگی کلیجی انشاءاللہ طرح تیار اور اچھا جی بوائل میں نے اس کو اس طرح کرنا ہے میں نے ایسٹرہ پانی میں ڈال کے اس کو میں نے تھوڑا سا بوائل کرنا ہے یعنی کہ اس کا بلیڈ بگرہ جو اچھا طرح نکل جائے اور اس کی سمیل اچھا طرح نکل جائے اس میں میں نے چند کلیں گے یہ لسن کی ڈالنی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں تو تقریباً تین بوائل آئے ہیں اور کلیجی ہماری ہوگی ہے ماشاءاللہ سے بہت سوفٹ اس کو ہم نے اوورپوک نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر اوورپوک کریں گے تو یہ بہت ڈیٹسی ہو جاتی ہے پھر کھانے کو دل بھی نہیں کرتا بہت زیادہ سکتا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو جسٹ چار پانی بوائل کی ہے اس کا سارا یہ دیکھیں میلہ کچھلا پانی اس کا بلیڈ ہے یہ سارا اور اس کی ساری سمیل اس میں چلی جائے گی اور ہماری کلیجی بنے گی بہت زیادہ تیسٹی اور سوفٹ چلی جسٹ بات دلائی ہیں اور یک لیجی ہماری بلکل ایسے سوفٹ ہو گئی ہے اور اس کا سارا لیڈ برگرہ نکل گیا ہے اچھا جی یہ اوئل ہم نے ڈال لیا ہے ٹھیک ہے اور اب میں اس میں ڈالیں گے پیاز پیاز کو ہم کریں گے گولڈن اچھا جی پیاز کو ہمیں کریں گے جس میں دیر گولڈن اچھا جی پیاز مارا گولڈن ہو گیا ہے اور اب میں ڈالوں گے اس میں ہاف ٹی سپون ہے جو میرے پاس ٹی بل سپون ہے لسل کا ہاف ٹی بل سپون ہے میرے پاس ادھا رکھا اس کو میں اچھے سے کروں گے پیاز ٹھیک ہے ٹھیک ہے سبسکرائی کننے کے بعد میں ڈالوں گی اس میں 4 سیبر پونز دہری اور ایک میرے پاس جرمیانے سائز کا ٹامٹر 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 وہ ڈالوں گی اس میں یہ تب آپ نے بہت زیادہ تیزری بنکی ہے بہت زیادہ آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں بہت زیادہ آپ پلیز کے سائز کریں سیسے دیں اس کو دوسر کو کبری کریں کوئی ممل کوئی ملک نہیں اس میں بہت زیادہ نہیں جاتا یہ بہت زیادہ اچھے سے ساکھ ہو جاتی ہے اور اس کی سسوس سے بہت زیادہ بھی نکل جاتی ہے ایک ایکٹرا مکل بھی نکل جاتی ہے جو ہم نے اسے کوڑہ سب پیٹھ بھی بھی اس کو شکریہ کیا ہے مرسین میں بالکل بھی بھی بھائی پانی میں ڈالوں کی تاکہ مسالہ میرا ڈال سے ڈال جائے اس کو میں دیل دے کے پکاؤں گی چقریباً پانچ منٹ کے لئے اچھا یہ پانچ منٹ میں نے اس کو الکی آنٹے پکایا ہے تاکہ اس کے جو ٹماٹر بغیرہ یہ توسٹ ہو جائیں ٹھیک ہے اور اب اس میں ڈالیں گے ہم نمت میں ڈالیں گے ہاف ٹی سون میں ڈالوں گے اس میں نمت کا اور ہاف ٹی سون ہی ڈالوں گے میں شروع مرچ کا کیونکہ ہم نے ڈالنی اس میں چال سبر مرچیں تاکہ یہ زیادہ تیز نہ ہو جائے ٹھیک ہے اور میں نے ڈالنی ہے اس میں تھوڑی سی کالی مرچ اب میں ڈالوں گے اس میں ہلوی ہلوی پوڑڑ ڈالوں گے اور تھوڑا سا میں ڈالوں گے گرم مسالہ اور تھوڑا سا ڈالوں گے میں اس میں ٹی سون ڈالچینی پوڑڑ ہلو اس میں ٹی سون ڈالوں گے جو میں نے بوئے گی تھی اور یہ جو اس میں ڈال دا تھا وہ میں اس کا نکال کے سلکہ وہ بھی اس میں ڈال رہا ہے اس کو میں تھوڑا سب پرائی کروں گے اچھا تھی پرائی کر کے اب اس میں میں نے گرم پانی کی ڈال رہا ہے ٹھیک ہے تھنڈا پانی نہیں ڈال رہا گرم پانی ڈال رہا ہے تاکہ یہ سکنا ہو جائے اور اس کو میں نے پانچ منٹ پانی ڈال کے لیے دے کے اس کو میں پکاؤں گی تاکہ مسالے کا اچھی طرح کلیگی میں نکھ ہو جائے اس میں آپ دول بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ مسالے کا ٹیسٹ بہت اچھا بنے گا اور میں بھی نہ اس میں تھوڑا دول ہی ڈال رہا ہے یہ دودھ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ایک کپ ڈال دیا میں نے دودھ کا دودھ سے مسالے کا ٹیسٹ بہت اچھا بناتا ہے اور اس کے ساتھ کلیگی کا بھی زیادہ ڈال نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور دودھ میں نے گرم کر کے ڈال رہا ہے ٹھیک ہے ٹھنڈا دودھ نہیں ڈالنا نہ ٹھنڈا پانی ڈالنا ہے اس کے ساتھ کلیگی جو اب سکت ہو جاتی ہے اور اس کو اس کو میں نے اب ڈمپے پکانا ہے آنچمنٹ ہلکی آنچ بھی اور ڈیر رکھیں اچھا ڈیر رکھیں اچھا ڈیر رکھیں اب میں ڈالوں گی اس میں ڈبل مرچیں اور ڈرکھ اور دو تین منٹ کے لیے میں اس کو پھر ڈمپے دو دیں اور ساتھ میں ڈالوں گی اس میں کاری مرچ اب اٹھائی ٹیسپون جویلہ کوٹر ٹیسپون میں ڈالوں گی اس میں کاری مرچ ٹھیک ہے کاری مرچ ٹیسپون میں ڈالوں کاری مرچ ٹیسپون میں ڈالوں اینڈ پر اس کی خوشبوں کا اور اس کے ساتھ ٹیسٹ کا بہت پڑھ پڑھتا ہے اور آپ میرا حوصلہ افضائی درور کیجئے گا اور اس طرح کلیڈی درور طوی پر بنائیے گا بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں یہ کلیڈی اور دو منٹ کے لیے میں اب دوں گی جس کو دم کلیڈی ماری ہوگی ہے بہت مزیدار اور ٹیسٹی اور نماز بیٹش بلکل اس کی پر فیکٹ اور آپ پلیز پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اس کلیڈی کو ضرور ٹرائے کریں اچھا جی یہ کلیڈی ماری ہوگی بہت اچھے سے تیار بہت زبردست اور ٹیسٹی اور بہت زیادہ سوفٹ یہ دیکھیں اتنی سوفٹ یہ دیکھیں بڑے آرام سے یہ ٹوٹ رہی ہے اور میں نے اس کو آور کک نہیں کیا اس نے پہلے بہت زیادہ اس کو بائل کیا یہ دیکھیں بلکل بلکل ہی سوفٹ ہے اور آپ پلیز پلیز بینہ حسن افضائی ضرور کریں اور اس کلیڈی کو ضرور ٹرائے کریں کیونکہ جب آپ لوگ لائک کرتے ہو اور سبسکرائب کرتے ہو تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور ساتھ دعائیں بھی دیتی ہوں آپ پلیز پلیز ضرور پرموٹ کرو موسیقی